اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہاں پر جو بھی پولیسیا بنے یہاں پر جو بھی قانون سازی ہو اور اس ملک کی جو بنیادی اور اہم پولیسی ہو اس میں اسلام اور نظریہ پاکستان کے مطابق اکاسی اس کے اندر موجود ہو ہماری خارجہ پولیسی اس کے اندر ایک بنیادی نقطہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم عالم اسلام کے ساتھ مل کر اسلامی نظریہ کے لیے اپنے ملک کے تمام وسائل کو بروے کار لاتے قرآن عزیم الشان جس کی بے حرمتی ہوئی ہے اسی قرآن پہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور اسی قرآن کے اندر واضح طور پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ یا ایوہا اللزین آمنوا لا تتخذوا بطانتم من دونکم لا یعلونکم خبالا جو بھی آپ کے نظریہ کے منکر ہیں جو بھی اسلام کے منکر ہیں ان کو اپنے گھر کا بھیدی نہ بنائیں یہ آپ کو نقصان پہنچانے میں کوئی بھی قصر نہیں چھوڑیں گے امریکہ اس وقت عالم اسلام کا دشمن ہے اس کی دشمنی سب کے اوپر آیا اور واضح ہے قرآن کی بے حرمتی آج اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ جو انتہا پسندی کا تانہ ہمیں مل رہا ہے اور جو دوسری طرف انلائٹنڈ موڈریشن کی اور اعتدال پسندی کی بات کی جا رہی ہے ایک مرتبہ پھر واضح ہو گیا کہ امریکہ اور اس کے جتنے بھی ہواری ہے جو پورے دنیا کو اپنے مظالم کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں در حقیقت وہ ایکسٹریمسٹ ہیں اور وہ انتہا پسند ہے قرآن یا کسی بھی مذہبی کتاب کی توہین اور اس کی بے حرمتی یہ کس اعتدال کا تقاضہ ہے یہ کس روشن خیالی کا تقاضہ ہے ہم نے جس اسلام کے اوپر ایمان لائے ہیں اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کسی بھی لاہقے اور سابقے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی روشن خیال اور اعتدال پسندی کا لاہقہ یا سابقہ لگانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام اعتدال پسند ہے اسلام کے اندر میانہ روی ہے اسلام کے اندر انصاف ہے یہی اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو بھی مذہبی پہ پیشواہ ہے جو بھی مذہبی کتابیں ہیں ان کا احترام ہوگا اور ان کے جھوٹے خداوں کو بھی جو اگر واقعتاً جھوٹے خدا ہیں ان کو بھی ان کے شان میں بھی ایسی بات نہ کی جائے کہ وہ خدا نہ خواستہ کر ہمارے خدا کے بارے میں اور ہمارے مذہب کے بارے میں بات ہو انتہا پسندی کے حوالے سے اگر ہم سترہ سو اور سولہ سو ایسیوی کا جائزہ لے تو میں اہل کتاب کے اس اصل دین کی بات نہیں کر رہا لیکن جو محرف ہے جس کے اندر تحریف ہوئی ہے اسی اہل کتاب اور ان کے علمبرداروں نے تاریخ گواہ ہے کہ انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا ہے سترہ سو اور سولہ سو ایسیوی کا اگر ہم جائزہ لے پروفیسر گلیلیو کا جو قتل ہوا وہ اس بات پر ہوا کہ اس نے یہ تحقیق کی ایک سائنٹیفک ریسرچ کے نتیجے میں اس نے یہ بات کی کہ زمین گول ہے اس قرویت عرض کے مسئلے پر جو سو کالڈ کتاب والے تھے جن کے پیروکار بش بنے ہوئے ہیں انہوں نے ایک فتوہ جاری کیا انتہا پسندی کا فتوہ تھا کہ یہ واجب القتل ہے اور اس کو پھانسی دی گئی اس طریقے سے ایک خاتون نے سولہ سو اکیس ایسیوی کے لگ بگ جب ایک تحقیق کی میڈیکل کے فیلڈ میں اور میڈیسن کے میدان میں کہ ڈیلیوری کے وقت اور ولادت کے وقت ایک ایسا انجیکشن اس نے ایجاد کیا کہ وہ خاتون کو دیا جائے تو اس کو ریلیف ملے اس کو تکلیف سے نجات ملے اس کا وہ درد اور تکلیف کم ہو اس انجیکشن اور اس ایجاد کے بارے میں اہل کتاب کے میں منحرف اور محرف کتاب کی بات کر رہا ہوں اصل کتابوں پہ ہمارا ایمان ہے ان کے علماء نے فتوہ دیا تاریخ کا حصہ ہے یہ کہ انجیکشن کے ذریعے اور اس کے ذریعے علاج یہ ہماری مذہبی تعلیمات کے خلاف ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خاتون درد سے بنی ہے اور اس نے درد سے اور تکلیف سے جنم لیا ہے جتنا اس خاتون کو تکلیف پہنچاؤگے جتنا درد دوگے اتنا ہی آپ اللہ کا قربت حاصل کروگے مجھے بتایا جائے کہ انتہا پسند اسلام ہے یا انتہا پسندی کے علمبردار یہ لوگ ہیں جو اس کا تقاضہ کر رہے ہیں جناب سپیکر اسی طریقے سے ایک پروفیسر جس نے یہ تحقیق کی کہ یہ جو رینبو ہے جو بارش کے بعد جب شوائے لگتی ہیں سورج کی تو آسمان میں کچھ رنگ نظر آتے ہیں اس نے یہ تحقیق کی کہ یہ عقیدہ اہل کتاب کا غلط عقیدہ ہے جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی حربی کمان ہے یہ فرشتے ہیں یہ حربی کمان ہے اس سے یہ رنگ نظر آتے ہیں اور یہ فرشتے اس نے کہا یہ ریسرچ کے نتیجے میں اس نے ثابت کیا تھے یہ ریفلیکشن ہے پانی کا پانی کے قطروں کا ریفلیکشن ہے کہ جب سورج کی شوائے پڑتی ہیں تو اس سے یہ رنگ نمودار ہو جاتے ہیں اس سائنٹیفک ریسرچ کے نتیجے میں ان سو کالڈ اہل کتاب کے علماء نے فتوہ جاری کیا کہ یہ آدمی اپنے تعلیم میدان سے نکل چکا ہے مذہب کے خلاف یہ باتیں کر رہا ہے اس کو اس کی لائبریری میں زندہ جلایا گیا مجھے بتایا جائے کہ اسلام انتہا پسند ہے یا یہ جو لوگ جس عقیدے کو اور جس مذہب کے اندر ماننے والے ہیں جو کرسیٹ کی بات کرتے ہیں جو تہذیبی یلغار کی بات کرتے ہیں اس کتابوں کے اندر لکھا ہوا اس زمین کے اوپر ریالیٹی اندر گراؤنڈ ہے کس طریقے سے آپ اسلام کی بات اسلام کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر انتہا پسندی کا الزام لگاتے ہیں جناب چیئرمن اسی طریقے سے بلیسفیمی لاؤ جو ہے توہین رسالت ہر جگہ اس کا چرچہ ہے کہ یہ مائنارٹیز کے خلاف استعمال ہوگا اقلیتوں کے خلاف استعمال ہوگا جناب چیئرمن رسالت کا یہ مطلب ہم نہیں لیتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین میں جس نے بات کی تو اس کو سزا ملی ہے جو بھی رسول ہے جیسیس کرائیسٹ ہے موسیٰ علیہ السلام ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے جس کی شان میں کسی نے گستاخی کی اس کو سزا ملنی چاہیے یہ تو ایک اس طرح کی لاؤ ہے اور اس قانون کے اندر یہاں سقم موجود ہیں جو یہاں پہ انلائٹنڈ موڈریشن کی بات وہاں سے ہو رہی ہے میں گزارش کرتا ہوں ایک امنٹمنٹ میں نے بھی تیار کی ہے میں دوں گا اگر وہاں سے آ جائے کہ اس کے اندر کنفائن نہ کیا جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کے اندر اس کو اور پھیلایا جائے جس نبی اور جس رسول کے بارے میں بھی توہین ہو اس کو سزا ملنی چاہیے جناب چیئرمن یہ جو قرآن کی بے حرمتی یا جو کارٹون یہ ہماری ناکام خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے پاکستان کے عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ کو اور ہماری قیادت کو کچھ لوگ مانتے ہیں نہیں مانتے لیکن قیادت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس وقت کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پاکستان کے عوام کے صف میں کھڑا ہونا چاہیے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے یہ بات ہم کہتے رہے ہیں کہ اس کا کوئی پوائنٹ آف سٹاپ نہیں ہے کوئی اس کا کوئی ایسا حد اور لیمٹ نہیں ہے کہ آپ جائیں گے آگے اور یہ جو آقا بنے ہوئے یہ خوش ہو جائیں گے آپ سے کہ بس یہی پہ سب کچھ ہو گیا ریسنٹلی ابھی ایک امریکی کمانڈر کا بیان آیا کہ وزیرستان کے اندر جو آپریشن ہوا ہے جس میں ہم نے ان کے لیے اپنے ہی بچوں کو اپنے ہی بوڑوں کو اپنے ہی خواتین کو ہم نے گولیوں کا نشانہ بنایا وہاں پہ گھروں کو مسمار کیا مسلمان کو مسلمان سے لڑایا ابھی ریسنٹ ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں اور آپ ہمیں اجازت دے امریکی کہہ رہے کہ ہمیں اجازت دے کہ ہم جا کر وہاں پہ وزیرستان میں خود آپریشن کرے ثابت ہو گیا کہ وہ مطمئن نہیں ہیں آپ سے آپ مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں یہ اسلامی ریاست ہے نہیں مانتے وہ آپ کے وجود کو اس لئے ان کو صاحب بتانا چاہیے جس طرح ایران نے ان کو جواب دیا بلکہ میں تو کہتا ہوں کوریا جو مسلمان بھی نہیں ہے جس کے اندر عوامی واقعہ تن عوام کی حکمرانی ہے وہاں پہ انہوں نے جواب دیا کہ کوئی بھی نیوکلئر پرولیفریشن یہ چیزیں نہیں مانتے اور اگر آپ زیادہ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلا ٹیک آپ کے اوپر کریں گے خاموش ہو گیا وہ چھوڑ گیا اس نے اس کو اس طرح سے ہمیں بھی جواب دینا چاہیے کہ کوئی پوائنٹ اس کا ہونا چاہیے کوئی لیمٹ اس کا ہونا چاہیے جناب چیئرمین اس طریقے سے جناب چیئرمین مجھے آپ کہنے دیجئے کہ پاکستان میں یہ کوئی روشن خیالی نہیں ہے کہ پاکستان کا یہاں جرنیل پرویز مشرف میڈیا کے اوپر آکے لوگوں کو یہ کہے کہ میں پاکستان پر برکے پردے اور داڑی کا کلچر اور تہذیب مسلط نہیں ہونے دوں گا اور اس کی جو تشریف وہ کرتا ہے تشریف وہ یہ کرتا ہے اور خود کرتا ہے کہ جو آدمی یا جو خاتون پردہ اڑتی ہے پردہ کرتی ہے تو وہ خود کرے لیکن دوسروں کو پرچار نہ کرے جناب چیئرمین کتنی بڑی بات ہے یہ اس پر سوچنا چاہیے قرآن عظیم الشان کے اندر حکم ہے کسی مولوی کا حکم نہیں ہے کہ اے نبی آپ نساء المؤمنین کو کہہ دیجئے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو یہ تو قرآن کی آیت ہے اور یہ ہمارا جرنیل کہہ رہا ہے کہ یہ پرچار نہ کرے بالفاظی دیگر اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کا یہ آیت یا اس کا ترجمہ کسی کو نہ بتائے اس طریقے سے وہ کہتے کہ جو کوئی داڑی رکھے وہ داڑی خود رکھے لیکن پرچار نہ کرے اس کا تو یہی صاف مطلب ہے کہ جس حدیث کے اندر داڑی کا ذکر ہے وہ کسی کو نہ بتائے اس طرح تو پاکستان میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں کسی نے بھی پیپلز پارٹی کی یہاں چیئر پرسن جو لبرل ہے جن کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے انہوں نے بھی یہ جرت نہیں کی کہ وہ کہے کہ یہ پرچار آپ نہ کرے یہ آیت نہ بتائیں یہ حدیث آپ نہ بتائیں جناب چیئرمن یہ کہاں تھی روشن خیال یہ کس مولوی کی آپ بات کر رہے مولوی کا حکم تو نہیں ہے یہ تو قرآن کا حکم ہے کارٹون بھی آئیں گے قرآن کی بے حرمتی بھی اسی طرح ہوگی پتہ ہے ان کو کہ ان لوگوں کے اندر پاکستان کے اندر کوئی ان کے اندر سکت نہیں ہے اور اس طریقے سے ائرپورٹ کے اندر ہماری بے حرمتی بھی ہوگی کس کی مجال ہے کہ وہ کسی سینیٹر کو اور کسی ایمیل اے کو ائرپورٹ کے اوپر روکتے اس لیے روکتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ کوئی یہاں پہ پارلیمنٹ ساورن نہیں ہے کوئی بھی اختیار نہیں ہے جناب چیئرمن ایک مرتبہ پھر میری یہ گزارش ہے کہ یہ مضمت کے قراردادوں سے کچھ نہیں ہوگا بلکل اس ایوان کا مطالبہ ہے کہ امریکی سفیر کو یہاں سے بلا کر ان کو جذبات پہنچا کر نکال دینا چاہیے ایک دفعہ صف میں کھڑے ہونا چاہیے پورا عالم اسلام آپ کے پشت کے اوپر کھڑا ہے ان کے پاس کوئی بیس نہیں ہے صرف میٹیریلی اور صرف ٹکنالوجی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ٹکنالوجی کئی لوگوں کے پاس ہیں ایمان کے ساتھ مقابلہ ہو سکتا ہے اتحاد کے ساتھ ہوگا اتفاق کے ساتھ ہوگا یا جہتی کے ساتھ ہوگا جناب چیئرمین یہی بات ہے کہ کوئی پوائنٹ کوئی پوائنٹ نہیں ہے اور جب وہ جرنیل امریکی جرنیل نے بات کی کہ ہمیں موقع دے کہ ہم آپریشن کرے ابھی بات چیت ہو رہی تھی یہاں سے بھی جواب مل رہا تھا کہ دو تین دن کے بعد اس نے خود آکے انہوں کے تیارے وزیرستان میں گس آئیں اور روزانہ گستے ہیں کبھی ریکارڈ پہ آتے ہیں کبھی نہیں آتا لوگ نوٹس نہیں لیتے ہیں یہاں آ کر وہ بمباری کرتے ہیں جناب چیئرمین یہ سارے واقعات اس کا تقاضی یہ ہے کہ ابھی بھی موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنی پولیسی کوئی کریڈٹ ہم نہیں لینا چاہتے ہیں آپ کے پاس بھی بڑے بڑے علماء موجود ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام ہمارا بھی ہے کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے اگر نہیں ہے کسی کا ٹھیکہ تو جو مسلمات ہے جس کے اندر اختلاف نہیں ہے جو کلیر کٹ باتیں ہیں اس کے اوپر اس ایوان کو متحد ہو کر متفقہ ایک موقف اپنانا چاہیے اور مسلمانوں کے سف میں کھڑا ہونا چاہیے عالم اسلام کو اور او آئی سی کو بھی متحرک کرنا ہماری ذمہ داری ہے یہ واحد ملک ہے جو کلمے کی بنیاد پر مارزی وجود میں آیا ہے ہم نہیں مانتے ہیں ان لوگوں کی باتیں جو یہاں اسمبلی کے فلور پر آ کر اس ایوان کے اندر کانسٹیوشن کا حل اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کوئی اسلامی ریاست نہیں ہے وائنڈ اپ کریں ڈاکٹ صاحب اور یہ ایک نظریہ کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا جناب سپیکر یہ واحد ملک ہے جو نظریہ کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے جو کلمے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے اس کی تمام داخلے اور خارجہ پالیسی اسی نظریہ کی روشنی میں ہی بننے چاہیے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين میرے ذرفکار موسیقی موسیقی